بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں سامین محترم میں آپ کو اپنے اورنج پلانٹ کی اپ ڈیٹ دینے والا ہوں جس پر میں نے دو منت پہلے گرافٹنگ کی تھی جو کہ ماشاءاللہ سے سکسیس ہو چکی ہے اس کی پہلے بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں تو آج میں اس کی پلاسٹک ریموو کرنے والا ہوں کیونکہ دو مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہ جوڑ لگ چکا ہے تو اب میں اس پلاسٹک کو یہاں سے ریموو کر دوں گا اور سامین محترم یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس سویٹ لیمن جسے ہم میٹھا بولتے ہیں اس کا پودا تھا تو اس پر میں نے یہ ایک اورنج کی مزید ورائیٹی کا گرافٹ لگایا ہے تو یہ اوپر والی شاک جو ہے وہ گرافٹڈ برانچ ہے اور یہ جو نیچے ہے یہ سامین محترم وہ سویٹ لیمن یعنی میٹھے کی برانچ ہے تو اس کو میں ریموو کر دوں گا تاکہ یہ جو برانچ ہے وہ ہیلدی ہو سکے اور سامین محترم اس کو خراک زیادہ ملے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ریموو کر دیا ہے اور ہم نے اس شاک کو اب بڑھنے دینا ہے اگر بعد میں بھی یہاں سے کوئی شگوفہ نکلے تو ہم نے اس کو ریموو کرتے رہنا ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر سامین محترم یہ ہماری جو گرافٹنگ ہے وہ انسکسس ہو جائے گی تو چلیے میں اب اس کی پلاسٹک ریموو کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ اچھے طریقے سے اس کا جوڑ لگ چکا ہے آپ بھی سامین محترم اسی طریقے سے اپنے ملٹی گرافٹڈ پودے تیار کر سکتے ہیں جتنی بھی اورنج کی قسمیں ہیں سبھی آپ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ان برانچز کو گرافٹ کر سکتے ہیں گرافٹنگ کا بیس منت جو ہے وہ مارچ اپریل اور جولائی اگست ستمبر یہ تین مہینے میں بھی آپ گرافٹنگ کر سکتے ہیں جون کے مہینے اور مہینے میں کوشش کریں کہ جو ہے وہ گرافٹنگ نہ کریں کیونکہ وہ ڈرائی ہو جاتی ہے اگر آپ کے ہاں موسم ٹھیک ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہے اس کا جو ہے وہ جائنٹ لگ چکا ہے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ مکمل طور پر ہیل ہو چکا ہے اب اس کے ٹوٹنے کے چانسز ایسے تو بہت کم ہے اگر کوئی ہاتھ سے توڑے تو پھر تو یہ ٹوٹ سکتی ہے ویسے اس برانچ کے جو ہے وہ ٹوٹنے کے چانسز نہیں ہے کیونکہ یہ جیسے کسی ایلفی کی مدد سے اس کو جوڑ دیا ہو اس طریقے سے ہلہ کی قدرت سے یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ جوڑ لگ چکا ہے تو سامین مہترم جب دو سے تین منت آپ کی گرافٹنگ کے ہو جائیں تو پھر آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ اس کی پلاسٹک ریموو کر دیں اب ہم اگر اس کو سپورٹ کی ضرورت ہو تو پھر ہلکا سا اس کو کسی رسی کی مدد سے بان سکتے ہیں زیادہ سختی سے نہیں باندھنا تاکہ یہ جو ہے وہ برانچ ڈرائی نہ ہو جائے ٹوٹ نہ جائے تو سامین مہترم اسی طریقے سے آپ بھی اپنے پودوں کو ملٹی گرافٹ بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو شکریہ